ہم لوگ اپنی لیٹر کی بات کو سن رہتے ہیں پورا امن اتجاز کر رہتے ہیں لیکن آپ نے مجبور کیا ہے باہر نکلو اور آپ ہم لوگوں کی لاشوں سے گزرو اس مولگ میں پنچتر سال جو لوگ کرتے رہے گھڑ پچھا یہ جو رانہ سناو لوگ کوئی اوقات نہیں ہے جس کو اپنے وزیرت آخلا بنا دیا ہے ہمارے ملک میں یہی دلال رہے گئے ساری رات تم لوگ شرابیں پی کے نشہ کر کے لیٹتے ہو اور صبح تم ہمارے مینسٹریہ کرتے ہو مارے ٹیکس کھاتے ہو مریم نواز سے پوچھے جو اپنی کاسمیٹک سرجی کرنے لندین گئی ہیں ان لوگوں سے پوچھے لو جو اس مول کے ہینڈلرز ہیں وہ مریم نواز جو کہتی تھی کہ یہ ویزا مجھے پلیٹ میں رکھ کے بھی دیں گے نا تو میں کبھی باہر نہیں جاؤں گی وہ آج بے شرموں کی طرح باہر اپنے گوڑے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگ تیرا پارٹی ہے آپ سامنے سے آکے ہم سے مقابلہ کریں ان میں ہمت ہے آئے ہمارے سینوں پہ گولیاں مارے 75 سال سے ہمارے سے یہ ظلم کر رہے ہیں آپ جال رہی ہیں اس طرح آپ نے ہمارے سینے پہ آپ جلائی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ جو تھے وہ ہم لوگ اپنی لیٹر کی بات کو سن رہتے ہیں پورا من اتجاج کر رہتے ہیں لیکن آپ نے میں مجبور کیا ہے باہر نکلو اور آپ ہم لوگوں کی لاشوں سے گزرو کیا لگتا ہے کون ہے اس کے پیچھے یہ بڑا معصومانہ سوال اور یہ بہت بہت بڑا پتھیک مزاک ہے ان لوگ کا پتھے تجھے وزیر داخلہ کے سپیلنگ نہیں آتے تجھے جو ہے وہ منسٹری کا پتہ نہیں ہے تجھے سائن نہیں سیدھے کرنے آتے تو تم لوگ ہمارے سرو پہ آکے نازل ہو گیا یہ جو ہماری اولادتے ہیں یہ جنہوں نے پی ایچڈی کی میں یہ جنہوں نے گریجویٹ ہے یہ منسٹر نہیں بن سکتے ہمارے ملک پہ یہی دلال رہے گئے ہیں شرابیں پیتو ساری رات یہ یاشی ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے سٹرگلز بکھی رہے ساری زندگی آج عمران خان صاحب یہ حملہ کیا گیا ٹانگ پہ گولی لگی کل کو سینے پہ لگی دماغ پہ لگی کون کسوروار ہے تو شہدت کی محبت ملے گی تمہارا کیا بنے گا زمین تنگ کر دے گی امام تم پہ اب وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم سنیں گے ہم سمجھیں گے ہم نہیں سنیں گے ہم نہیں برداشت کریں گے ہم نکلے ہیں ہم چلائیں گے راک کریں گے رانہ سناولک کا گھار کے اوپر اب ہم دھاوا بولیں گے بہت ہو گیا مجھے بتائیے گا کہ آج یہ واقعہ ہوگا ہے کل کوئی اسی طرح کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو کب تک ایسا چلے گا ملک کس طرف جا رہا ہے ملک جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اسی طرف جا رہا ہے مارشلوہ کی طرف جا رہا ہے اس سفسوسناک واقعے کے پندرہ منٹ کے بعد لیبرٹی بھر چکی تھی کسی لیڈر نے کال نہیں دی عمران خان نے نہیں کہا کہ نکلو یہ عوام کا جذبہ تھا یہ نہیں چلے گا اب عوام کے اندر شعور آ گیا ہے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس نے کرایا ہے آپ مجھے جواب نے عرشت شریف پہ حملہ کس نے کرایا تھا پوری قوم جان چکی ہے یہ کون نہیں ہے ہینڈلرز ہیں یہ نیوٹرلز ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے ورن کیا تھا ان کو کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے آخری حد پار کی ہے عوام کو جو شب تھمنے والا نہیں ہے ریڈ لائن کراس کیا اور اب ہم اور جذبے کے ساتھ اور اور طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے یہ ایک دفعہ ہمارا کچومر نکال کے تو یہ ملک کسی امریکہ کو کسی نہیں دیا جاتے کسی سواجہ سے کیا اور نیوٹرلز سے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ نیوٹرلز نہیں ہے بتائیے گا کیا میسیج ہے ان کے لیے جو عمران خان صاحب کی جان کے دشمن بنے پھرتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کونچ رکھے آپ لوگ بھول چکے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو فیرون کا عبرت کا نشانہ بنائے آٹھ بھی اس کی مثال کا اللہ تعالی نے انہی جیسے لوگ کے لیے رکھی تھی لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو موہ دکھانے انہوں نے قبر میں جانے یہ لوگ بھول چکے ہیں مشرف کا عجال دیکھ لیں آپ لوگ